ایمازون یوکے سے بیٹھ کر یو ایس میں کیسے سیلس کی جا سکتی ہے؟ ایمازون یوکے کے ذریعے دیکھیں اس کے لیے ہمارے پاس ایک آپشن ہوتا ہے گلوبل سیلنگ کا گلوبل سیلنگ ایک ایسا آپشن ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی مارکٹ پلیس سے کسی بھی دوسری مارکٹ پلیس پہ جا سکتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ سیلسی نہیں اوپن کرنا چاہتے یا آپ کی ایک پرائیویٹ لیمیٹڈ یوکے میں پہلے سے ریجسٹرڈ ہے اور آپ اسی کو یوز کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا ایمازون یوکے کے اوپر اکاؤنٹ اپروف ہو چکا ہوا ہے اور آپ اس کو یو ایسے میں سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ کرتے ہیں کہ وہ گلوبل سیلنگ کا آپشن اوپن کرتے ہیں تو آپ کی پرادکس جو ہیں وہ پہ یو ایسے کے مارکٹ پلیس سے بھی سیل ہو سکتی ہیں اس کے لیے آپ کو کرنا ہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو انوینٹری ہے وہ آپ کو یو ایسے کے ویراؤس میں پچھانی ہوتی ہے آئیڈیلی تو یہی ہے ورنہ اگر آپ نہیں پچھاتے تو پھر آپ کی جو شپمنٹ کاؤسٹ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اگر وہ یوکے میں ہی سیل کر رہا ہے لیکن سیل وہ یو ایسے میں کر رہا ہے تو پھر ہر پرادکس جو ہے وہ یو ایسے بھیجنا ایک بڑا کاؤسٹلی ہو جاتا ہے کسٹمر بھی اس چیز کو انکریج نہیں کرتا تو یہ گلوبل سیلنگ کا ایک آپشن ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ ایمازون کی بہت ساری مارکٹ پلیسز ہیں آہ میڈل ایسٹ میں یو ای ہے آہ سعودی عربیہ ہے آہ اور اسی طرح میکسیکو ہے نارتھ امریکہ میں اور یورپ کی ساری مارکٹ پلیسز یہ ساری آپ کے لیے اوپن ہو جاتی ہے تو ایک جگہ پہ اگر آپ کی اچھا اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے ریویوز بھی جو ہے نا مثلا آپ نے جو یوکے میں ایک پروڈکٹ کئی سال سے چلا رہے ہیں تو اس کے ہزاروں ریویوز ہوں گے اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کی یو ایسے میں ایک الگ لسٹنگ بنیں گی وہی ریویوز آپ کے یو ایسے میں بھی ٹرانسفر ہو جائیں گے وہی ریپیوٹیشن اور وہی بزنس کے اوپر جو آپ نے پرننگ کی ہوتی ہے وہ آپ کو دوبارہ سے نہیں وہاں پہ کرنے پڑتی تو اب جو جو ویٹ کی سیچویشن آئی ہے یوکے میں جی جی تو ان لوگوں کے لیے ایک راستہ یہ ضرور کھلا ہے کہ وہ اپنا جو ایمازون کا جو یوکے کی انونٹری ہے اس کو یو ایسے میں موب کریں اور آئندہ وہ یو ایسے سے سیل کریں لیکن اس کے لیے ان کو ایک چیز انشور کرنے پڑے جو پروڈک کے سٹیٹس اور جو اس کے نمبرز یوکے میں ان کو نظر آ رہے تھے کیا وہی ہے کیا پتہ یو ایسے میں وہ زیادہ کمپیٹیٹیو ہو اور وہاں پہ اس طرح ان کو پروفیٹیبیلٹی نہ ملتی ہو یا سیلز نہ ملتی ہو تو اس چیز کا انشور کر دیں ورنہ یہ ویٹ والوں کے لیے ابھی یہ راستہ یہ بھی کھولا ہے کہ وہ اپنا یوکے کمپنی سے یو ایسے میں سیل کر سکتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ ایک مارکٹ پلیس میں اکاؤنٹ کھول کے دوسرے مارکٹ پلیس میں سائل کر سکتے ہیں اچھا یہ اس میں اسی سے ریلٹر ایک چیز ہے کہ گلوبل سیلنگ کرنے کے اوپر کوئی ایکسٹرا چارجز ایمازون کی طرف سے ایکسٹرا فیز کوئی امپلیمنٹ ہوتی ہے میں نے ابھی تک تو کوئی ایسے چارجز نہیں دیکھے البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کی کمپنی چونکہ یوکے میں ریجسٹر ہے تو آپ اس کو ڈالر میں یو ایسے میں بیچ رہے ہیں لیکن جو آپ کے اکاؤنٹس جو بن رہے ہیں وہ پاؤنڈز میں بن رہے ہیں تو جب وہ ڈالر سے پاؤنڈ کنورجن ہوتی ہے تو اس کنورجن کا تھوڑا سا نقصان آپ کو ہوتا ہے لیکن وہ بہت ہی معمولی سے ہے تو اس کی اگینسٹ جو ہے وہ آپ کے لیے اتنی بڑی دنیا کھل جاتی ہے اپرچونٹیز کھل جاتی ہیں نئی ونڈوز کھل جاتی ہیں تو وہ اس کے مقابلے میں بہت بڑی ہیں